C.I.E.T. N.C.E.R.T. کے ذریعے پیش ہے صفحہ نمبر 42 سبق 6 حکایتیں ترجمہ پاؤں یا جوتا میں نے کبھی قسمت کی خرابی یا آسمان کی سختی کی شکایت نہیں کی ایک بار ایسا ہوا کہ میں ننگے پاؤں تھا اور جوتا بھی نہیں خرید سکتا تھا اسی غم میں میں کوفہ کی مسجد میں تاخل ہوا وہاں میں نے ایک آدمی کو دیکھا جس کے پاؤں ہی نہیں تھے میں نے خدا کی نعمت کا شکر ادا کیا اور اپنے پاس جوتا نہ ہونے پر صبر کیا شیخ سادی صفحہ نمبر 43 آرام کی قدر ایک بادشاہ غلام کے ساتھ کشتی میں بیٹھا تھا غلام نے اس سے پہلے کبھی دریا نہ دیکھا تھا کشتی کا سفر بھی نہیں کیا تھا اس کے جسم میں کپ کپ ہی شروع ہو گئی ڈر کے مارے اس نے رونا دھونا شروع کر دیا اس کے اس رویے پر بادشاہ کو تکلیف ہوئی اسے چپ کرنے کے لیے کوئی تدبیر سمجھ میں نہیں آ رہی تھی اس کشتی میں ایک دانہ بھی تھا اس نے بادشاہ سے کہا کہ اگر آپ حکم دیں تو اسے چپ کر دوں بادشاہ نے کہا کہ بڑی مہربانی ہوگی اس دانہ کے اشارے پر ملازموں نے غلام کو دریا میں پھینک دیا جب وہ چند غوتے کھا چکا تو اس کے بالوں کو پکڑ کر کشتی کی طرف لے آئے اس نے کشتی کے پچھلے حصے کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ لیا اور پھر کشتی کے ایک کونے میں دوبک کر بیٹھ گیا بادشاہ کو یہ تدبیر بہت پسند آئی دانہ سے بادشاہ نے پوچھا کہ اس میں کیا حکمت تھی دانہ نے کہا کہ اس نے کبھی دوبنے کی تکلیف نہیں اٹھائی تھی اور کشتی کے آرام کو نہیں جانتا تھا آرام کے قدر وہی جان سکتا ہے جو مصیبت جھیل چکا ہو شیخ سادی صفحہ نمبر چوالیس ایک عالم اور ملہ ایک عالم کشتی میں سوار ہوا گرامر یعنی قواعد جاننے پر اسے بہت گھمنڈ تھا اس نے ملہ سے پوچھا اے ملہ کیا تو گرامر جانتا ہے ملہ نے کہا نہیں عالم نے کہا افسوس تیری آدھی عمر برباد ہو گئی یہ سن کر ملہ کو دکھ بھی ہوا اور غصہ بھی آیا مگر وہ اس وقت خاموش رہا تھوڑی دیر بعد تیز ہوا کے جھکڑ سے کشتی بھور میں پھس گئی اس وقت ملہ نے بلند آواز سے کہا کیوں صاحب آپ کو تیڑنا بھی آتا ہے عالم نے کہا نہیں مجھے تو تیڑنا نہیں آتا ملہ بولا افسوس آپ کی تو ساری عمر بیکار گئی کیونکہ کشتی اب ڈوبنے والی ہے شیخ سادی صفہ نمبر پیتالیس مشق لفظ اور مانی نیمت اچھی اور انوکی چیز سبر برداشت سہنا غلام خدمت کرنے والا تدبیر طریقہ دانا اقلمند غوطہ دبکی حکمت اقلمندی قدر اہمیت غور کیجئے پہلی حکایت میں یہ بتایا گیا ہے کہ آدمی کو ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور جب کبھی کسی پریشانی یا مصیبت کا سامنا ہو تو اس پر افسوس کرنے کے بجائے اپنے سے زیادہ پریشان حال لوگوں کو دیکھ کر سبر کرنا چاہیے دوسری حکایت میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ آرام کی اہمیت وہی سمجھ سکتا ہے جس نے کوئی مصیبت اٹھائی ہو آپ نے دیکھا کہ غلام کشتی میں بیٹھ کر ڈر کے مارے کانپ رہا تھا اور شور مچا رہا تھا جب اسے پانی میں پھیک دیا گیا تو اسے کشتی میں آ کر آرام کا اندازہ ہوا تیسری حکایت سے یہ سبق ملتا ہے کہ آدمی کو کسی ایک علم یا فن میں کمال حاصل ہو جانے پر غرور نہیں کرنا چاہیے صفحہ نمبر چھہالیس سوچئے بتائیے اور لکھئے ایک کوفے کی مسجد میں جب وہ شخص گیا تو اس نے کیا دیکھا دو اس شخص نے اپنے پاس جوتا نہ ہونے پر کیوں سبر کیا تین غلام کیوں رونے دھونے لگا چار کشتی پر بیٹھے دانا نے غلام کو کیسے چپ کر آیا پانچ آلم نے ملہ سے کیا پوچھا چھے ملہ کو آلم کی کس بات سے دکھ ہوا اور غصہ بھی آیا خالی جگہوں کو صحیح لفظوں سے پر کیجئے ایک ایک اسی غم میں میں خالی جگہ کی مسجد میں داخل ہوا جدہ یا کوفہ دو میں نے خدا کی خالی جگہ کا شکر ادا کیا نیمت یا برکت تین غلام نے اس سے پہلے کبھی خالی جگہ نہ دیکھا تھا دریا یا پانی چار ڈر کے مارے اس نے خالی جگہ شروع کر دیا ہسنا گانا یا رونا دھونا پانچ آلم نے کہا افسوس تیری خالی جگہ عمر برباد ہو گئی ساری یا آدھی چھے تیز ہوا کے جھکڑ سے کشتی بھور میں خالی جگہ گئی نکل یا پھنس ان لفظوں سے جملے بنائیے مسجد سبر زنجیر انعام کشتی جوتا آسمان صفحہ نمبر سنتالیس اس سبق سے مذکر اور موننس چن کر سہی خانوں میں لکھئے ہر تصویر کے آگے اس شخص کا کہا ہوا ایک جملہ لکھئے پہلی تصویر میں شیخ سادی کو لکھتے ہوئے دکھایا گیا ہے دوسری تصویر ایک بادشاہ کی ہے تیسری تصویر آلم کی ہے چوتھی تصویر ایک ملہ کی ہے دیئے ہوئے لفظوں کے متضاد لکھئے سختی آدھی برباد دکھ بادشاہ تکلیف دانا پسند صفحہ نمبر ارطالیس دیئے ہوئے جملے کس نے کس سے کہے اے ملہ کیا تو گرامر جانتا ہے کیوں صاحب آپ کو تیرنا بھی آتا ہے اس نے بادشاہ سے کہا کہ اگر آپ حکم دیں تو اسے چپ کر دوں بادشاہ نے پوچھا کہ اس میں کیا حکمت تھی یہاں کچھ تصویریں دی گئی ہیں ان تصویروں پر دو دو جملے لکھئے پہلی تصویر میں مسجد دکھائی گئی ہے دوسری تصویر میں ایک کشتی ہے تیسری تصویر میں جوتا دکھایا گیا ہے صفحہ نمبر انچاس بلند آواز سے پڑھئے اور خوشخط لکھئے قسمت شکایت داخل غلام کشتی اسی کے ساتھ یہ سبق یہیں پر ختم ہوا سمائی ریکارڈیسٹ بٹی لائنگ لنگڈو سمائی فنکار پرویز گوھر اور شمائلہ پرویز ایڈیٹنگ ہدایتکار اور تخلیق کار ویملیش چودھری پیش کردہ سی آئی ای ٹی این سی ای آر ٹی نئی دلی بھارت موسیقی 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 موسیقی